پلائیزی ہے پلائیزی ہے بولے نہیں یہ ہم کو محسوس ہو رہا ہے میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ تیرنگا ریلی جو نکالی گئی مشترکہ منلیس عمل کے فیصلے پر وہ تیرنگا ریلی ہم اس لئے نہیں نکالے کہ ہم وفادار ہیں یا وفاداری دکھانے کے لئے ہم تیرنگا ریلی اس لئے نہیں نکالے کہ کسی کے در سے ہم تیرنگا ریلی اس لئے نکالے کیونکہ ہم بتانا چاہ رہے تھے کہ جس کے ہاتھ میں تیرنگا تھا وہ دھوکہ دیتے رہے مسلمانوں کو اخلیتوں کو سیکلرزم کے نام پر ہم کو کمزور کرتے گئے اور جس کے ہاتھ میں تیرنگا تھا ہاتھ میں تو تیرنگا تھا مگر زبان پر گھوٹ سے زندہ بات کے نعرے تھے اسی لئے ہم نے فیصلہ کیا کہ تیرنگا ہم اٹھائیں گے اس ملک کا بوجھ اس ملک کے مستقبل کو ہم بچائیں گے مگر کانگریس اور بی جے پی کے لوگوں میں بڑی تکلیف پیدا ہو گئی کہ ان کے ہاتھ میں تیرنگا کیسے آ گیا ارے دیوانوں یہ تیرنگا بنانے میں حیدر آباد کی ایک خاتون جس کا نام تیب جی ہے اس کا بھی نام ہے حیدر آباد کی وہ محترمہ تھی جس نے تیرنگا بنانے میں اپنا بہت 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 ادا کیا مگر ان کو تکلیف اس لئے ہو گئی کہ دنگڈا بھی ان کے ہاتھ میں آ گیا اور تیرنگا بھی ان کے ہاتھ میں آ گیا یقیناً دنگڈا بھی ہمارا ہے تیرنگا بھی ہمارا ہے اب ہم یہ تیرنگے کو اٹھا کر اپنے حقوق کی لڑائی لڑیں گے ہم تیرنگے کے ہم بتائیں گے سمبیدھان بتائیں گے سمبیدھان کی تمہید کا حوالہ دیں گے جس کا بھی راجہ نرادہ اپنے پڑھ کر سنایا یہ ان کا چہرہ ہے یہ ان کے حقیقت ہے آپ بتائیے کہ ہر جگہ پر دھوکہ دیتی آئیں ہر جگہ پر دھوکہ دیتی آئیں پارلیمنٹ میں انلافول ایکٹیوٹیز پریونشن ایکٹ خانون ٹررنزم کے تعلق سے دائشتگردی کے تعلق سے آپ جا کر دیکھئے جولائی آگست میں پارلیمنٹ کے پہلا سیشن ہوا پارلیمنٹ الیکشن کے بعد ایسا بدترین خانون بی جے پی نے بنایا کہ وہ خانون اتنا گندہ ہیں اگر کسی نوجوان کے خلاف انلافول ایکٹیوٹیز پریونشن ایکٹ کا خانون لگ جاتا ہے تو ایک سو بیس دن صرف ڈیٹینشن ٹائم ہے دنیا میں کسی بھی ملک میں اتنا گندہ خانون نہیں ہے امریکہ میں اگر پیٹریٹ ایکٹ لگے گا تو نو دن برطانیہ میں لگے گا تو اٹھاویس دن پورے دنیا میں اگر ایک ایسا کالا خانون ہے تو بھارت میں ایک سو بیس دن جب اس خانون میں ترمیم یہ ہوئی کہ دلی میں بیٹھاوا این آئی اے کا ایک پولیس آفیسر ایک آرڈر ایشو کر سکتا ہے کہ سنگا ارنڈی کا زید بکر یہ ایک تروریس کے لسمس کا نام شامل کریں گے اور اس کی جائدات کو حق زبط کر لیں گے جب یہ خانون پارلیمنٹ میں آیا کانگریس پارٹی نے موڈی کا ساتھ دیا کانگریس پارٹی نے موڈی کا ساتھ دیا اٹھا کر دیکھ لو پارلیمنٹ کے ریکارڈز ہیں الزام مجھ پر لگاتے اور میں کھڑے ہو کر اس خانون کی مقالفت کیا دلائل کے ساتھ کیا کہ یہ ہمارے کانسٹیوشن کے خلاف ہے بلکہ میں نے تو اس پارلیمنٹ کی تخریر میں کہا تھا کہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں سپیکر صاحب کہ یہ خانون جو آج یہاں پر ترمیم کر کے پاس کیا جا رہا ہے کہ اللہ مجھے وہ دن دکھائے کہ کسی کانگریس کے لیڈر پر اس طرح کا قانون پڑے اور وہ پان پان سال جیل میں سر کر نکلے جب اس کانگریس پارٹی کو معلوم ہوگا تو پورے کانگریس کے لوگ کرے ہو گئے یہ خانون بنا دہشتگردی کا اگر خانون کسی پر استعمال ہوتا ہے تو لکھاوا ہے ہمارے مقدر میں مسلمان دلیت عدی واسی اور جو بھی حکومت کے خلاف رہا جو بھی حکومت کے خلاف رہا یو اے پی اے لگاؤ راجستان کی جیل میں ایک بچہ تھا سات سال یا آٹھ سال جیل جیل میں رہ کر نکلا جب اپنے گھر کو گیا تو معلوم ہا کہ اممہ کا انتخال ہو گیا تو خبرستان پر جا کر اممہ کی خبر پر لیٹا ہوا ہے میڈیا نے فوٹو دالی اس بچے کی اور خبر پر لیٹ کر رو رہا ہے کہ اممہ میں نو سال کے بعد گھر کو آیا اور تُو گھر میں نہیں ہے کون خانون پاس کیا وہ کس نے خانون کو اور سخت کیا گندہ کیا آپ نے ہم یہ دیکھ رہی ہے کہ موڈی کی طاقت بڑھتے جا رہی ہے بی جے پی کی طاقت بڑھتے جا رہی ہے تو ہم کیا کریں گے اب آخر ہمارا بھی تو کوئی ہونا نا آخر ہماری بھی تو کوئی آواز ہونا آخر ہمارا بھی تو کوئی پہچان ہونا آخر ہمارے لیے بھی تو کوئی لڑنے والا ہونا آخر ہمارے پاس سبھی کوئی کھڑا ہو کر ان کو جواب دے سکے اسی لیے تاپ ہے اسی لیے یہ فکر ہے اسی لیے یہ تبدیلی ہے اور یقیناً یہ تبدیلی پورے ملک میں لائیں گے ہم انشاءاللہ میں سکل عظم کا غلام پھانا رہوں گا میں عوام کا قادم ہوں عوام کا غلام ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کا غلامی کا قدا کرنی کوشش کر رہا ہوں میرے گلے میں سکل عظم کا توک نہیں ہے میری سوچ اور فکر پر کانگریس کی غلامی نہیں ہے میری سوچ اور فکر پر میری سوچ اور فکر پر میری سوچ اور فکر پر آئین ہے دستور ہند ہے اور دستور ہند مجھے اور تم سے کہتا ہے کہ تم اپنے پسند کے امیدواروں کو اوٹ ڈالو کامیاب کرو اپنی جماعت کو جب موڈی تین سو چھلا سکتا تو کیا سنگارٹیز ہے تم گیارہ میں جیتا سکتے جیتا سکتے انشاءاللہ ہوتا اللہ اور ہم جتائیں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ خالی تخریر سنتے ٹک ٹاک بناتے یہ کیا ہے رہے بھئی ٹک ٹاک یہ پرسوں کوئی میرے کو دکھائے ارے ایسا نہیں کرنا میہا نہیں دیکھئے نہیں میں سیریسی بھول رہا ہوں آپ کو آپ میری فوٹو لگا کے کسی ایک محترمہ کی فوٹو لگا دی اس پر نہیں غلط ہے نہیں نہیں غلط ہے یہ بالکل غلط ہے بتمیزی ہے اگر اس کی جگہ پر آپ کی بہن کی فوٹو لگی تو آپ کی بیوی کی فوٹو لگی تو غلط ہے نا نہیں نہیں میرے بھائی یہ غلط ہے یہ یہ بالکل غلط ہے یاد رکھو آج آپ مزے لے رہے کل کوئی آپ سے کر دے گا تو آپ بولیں تیری حمد کیسی ہو ٹک ٹاک ڈالو اب مجھے ڈالا نہ وہ ڈالو ٹک ٹاک میں مجھے بولا ہو ڈالو ٹک ٹاک اب ان کو یہی فکر ہے کہ ہمارا ٹک ٹاک نہیں آتا ان کا ٹک ٹاک آتا ارے ٹک ٹاک ڈالنے کے لیے بولنے کی صلاحیت بھی ہونا پڑتا پیارے جو اللہ کا کرم ہے ہم دیوانوں کو اللہ کیا دیا مجھے کسی ایک کانگریس کی لیڈر نے بولا کہ OEC تیرے پاس کیا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے ملا یہ ملا اور کیا ہے ملا یہ ملا اور بولو نہیں نہیں اب نہ آپ کو بولو تیسری بات تم بولیں گے ملا یہ ضروری ہے دماغ زبان دل اور جب تک یہ تینوں چیزوں ایک جگہ نہیں رہتی آپ کچھ نہیں بول سکتے ان کا معاملہ کیا ہے کانگریس پارٹی کا دماغ بی جے پی میں دل RSS میں اب زبان سے خالی سیکلرزم بولتے کہاں ہی کلتا جملہ ہو سکتا کیا بولو آپ تینوں ایک جگہ جمع ہونا دماغ زبان دل تو جو دل بولتا وہ دماغ کوئی ماننا پڑتا تو زبان پہ آتا اور ہم لوگاں تو دیوانگی کی حد کو پار چک کر چکے ہیں بعض وقت ہم اخل کو دماغ کو نہیں سنتے ہم دل کو سنتے کیونکہ دل سے جو آواز نکلتی ہے سر رکھتی ہے موسیقی موسیقی